آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی مدھن راشی کے ویکتی سے پیار کرتا ہے تو اگر مدھن راشی کے ویکتی سے اگر آپ نے پیار کیا تو ایک چیز سوچ لیجئے سمجھ لیجئے یہ ایک بہت بڑی جمعیداری آپ کی پرانے والی ہے مدھن راشی والے سے آپ جب ہی پیار کر سکتے ہیں جب آپ ان کی جمعیداریوں کو باٹنے کے لئے تیار ہوں ان کی پہلی کنڈیشن ہی یہی ہے کہ آپ کو ہماری جمعیداریاں باٹنے کریں اور جو بھی بوجھ ہے جو بھی ہم لے کر کے آ رہے ہیں اس کو بھی آپ کو سہنا پڑے گا یا اس کو بھی آپ کو باٹنا پڑے گا کیونہ ہم سکھ کے ساتھی نہیں ہوں گے ہم دکھ اور سکھ دونوں کے ساتھی ہوں گے یہ ایک اپ فرنٹ کنڈیشن ہے بلکل سامنے کی مدھن راشی کے لوگوں کی آپ کے لئے اب یہاں پر جو مدھن راشی کے لوگ ہیں وہ کچھ چیزیں بڑی پسند کرتے ہیں یہ جو ہے بہت جلدی وہ ایڈپٹ ہو جاتے ہیں بڑے گروپ کو سمال پانے میں سپل ہوتے ہیں بڑی بڑی فیملیز کو سمال لیتے ہیں اور کئی بار نروس ہو جائیں گے کئی بار بہت زیادہ جو ہے ریسورس کنٹرول کرنے لگیں گے کئی بار کنٹرول کرنے لگیں گے لوگوں کو اس طرح کی جو ہے ان کے نیچر میں یہ دیکھا گیا لیکن اگر آپ نے مدھن راشی کے وقتی سے پیار کیا تو ایک چیز دیکھ لیں جی کہ ایک تو یہ جو ہے تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہوگا لیٹ ان دا سینس کی پیتن راشی بھالوں کے پاس میں بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کئی بار ان کی اپنی شادی ان کے بچے ان کی پڑھائی لکھائی سب کچھ لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک بار ایک چیز لیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں بھی لیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں آپ ان لیٹ ہونے کی کارنوں کی سمکشہ بعد میں کریں گے ایک پھر کبھی لیکن اس کے پرنام آپ چان لیجئے کہ آپ جب یہ آپ کے سمپرک میں آئیں گے تو یہ پتہ نہیں کتنا جیون جی چکے ہوں گے اور متھن راشی والوں کی لائف میں ایسے لوگ کی بھرمار ہے جنہوں نے ان کو یوز کیا اور کبھی تھنکیو بھی نہیں بولا اور اپنا پورا جیون دوسروں کی سیوہ میں لگا دیتے ہیں اور اگر آپ نے ان سے اگر آپ نے شادی کی آپ نے پیار کیا متھن راشی والوں سے تو وہ آپ سے بھی امید کریں گی کہ آپ بھی ان کے causes میں جڑو گیا اور اس لئے وہ سرکل جیسے کوئی انجیو ہوتا ہے یا کوئی سماسے وقت سرکل ہوتا ہے وہ اپنے پارٹنر وہیں سے چنتے ہیں وہ اپنے جو ہے جیون ساتھی اپنے پریمی گھڑ بھی وہیں سے چنتے ہیں کہ جو سیم فیلڈ کے ہوں پریفر کرتے ہیں وہ کی سیم فیلڈ کے ہوں جس سے جو ہے دونوں ہی دوسرے کو سمجھ سکیں گے دونوں الگ الگ فیلڈ سے نہیں ہونے چاہیے اور اگر میں تھن راشی کی وقتی سے پیار کیا ہے تو تھوڑا سا آپ کو کنٹرول ہونے کی بھی سماؤنہ وہاں پر پوری پوری طریقے سے لگتی ہے اب ان کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو تھوڑے سے الگ ڈگری پر جاتے ہیں ان کے لئے جو شاندار ساتھی ہیں وہ ہیں آپ کے لیو سنگھ راشی کے لوگ اور آپ کے لبرا تولہ راشی کے لوگ اور آپ کے پرمیتر جو شاید فرن جون میں ہی رہیں گے ہمیشہ وہ ہیں کم راشی کے لوگ جو بڑے اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ میں ڈیل کرتے ہیں کو لائک بھی کرتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں اور آپ جب بلاؤ گے جب آپ کو بچانے کے لئے وہ آ بھی جاتے ہیں یہ تین مطر ہیں آپ کی لائف میں یہ تین پیلر ہیں آپ کی لائف کے مثن ساری مثن راشی والے کے لیے سنگھ تلا اور مک کم راشی والے یہ ایک طریقے سے پیلر ہیں آپ کی لائف کے جب ہی بھی آپ ان کو بلاؤ گے تب کبھی بھی اور یہ تینوں ہی آپ کے جیوان کے لئے شاندار ہیں اور تینوں ہی آپ کے جو ہے قوج میں حصے دار بنیں گے ان کے علاوہ اگر آپ اور کسی کے اگر آپ ریلیشنشپ میں آتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا بہت آپ کو ایڈجسمنٹ کرنا پڑے گا بٹ یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے نیچر کو جانتے ہیں تو یہ بہت جلدی آپ کے ساتھ میں ایڈجس کر لیں گے ٹھیک ہے اور اگر مثن راشی والوں کے ساتھ سے اگر پیار کیا اگر آپ نے تو وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے وہ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نہیں چھوڑتے لوگ ہم کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں امید ہے آپ ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اس امید کے ساتھ میں ہم میدہ لیتے ہیں آپ سے اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ جرور سبسکرائب کریں Thank you very much indeed and God bless you